سب جس سکھ ہسپیٹل ترال میں جو اس وقت مشکلات ہیں وہ سبی لوگوں کو پتا ہے یہاں پہ جب پریمری ہیلت سینٹر تھا ترال میں تو وہی سہولیات اس وقت سب جس سکھ ہسپیٹل ترال میں مہیا ہے جو ہمیں پریمری ہیلت سینٹر ترال میں مہیا تھی تو اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہاں پہ ڈاکٹرون کی قلت ہے ایک اینٹی سپیسلیسٹ ہونا چاہیے تھا ایک گیسٹروڈالوجسٹ ہونا چاہیے تھا ایک گیرونٹالوجسٹ ہونا چاہیے تھا ایک آرٹوپیڈک ہونا چاہیے تھا گیرونٹالوجسٹ سرجن ہونی چاہیے تھا وہاں پہ ایک بلڈ بینک ہونا چاہیے تھا ایکو مشین ہونی چاہیے تھا جو اس وقت وقت کی ضرورت ہے ایک سیڈی سکین مشین ہونی چاہیے تھا چلو ایم آر آئی نہیں تو سیڈی سکین ہاسپیٹل میں ہونا چاہیے تھا تو خاص کر جو گیرونٹالوجسٹ جہاں پہ ایک جہاں پہ میرے خال سے وہاں پہ ہاسپٹل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹرز سے زیادہ بی ایم ایس ڈاکٹرز ہیں میرے خال سے جو گائنیکالجسٹ سرجن وہاں پہ ضروری ہونی چاہیے ایک یہاں پہ جو ڈاکٹرز کی کمی ہے آرٹھوپرٹک ضروری ہونا چاہیے تھا ایٹی اینٹی ضروری ہونا چاہیے تھا سرکار سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہماری یہ گزارشات وہ منظور کرے اور ہاسپٹل کو جل سے جل وہاں پہ جو یہ ڈاکٹرز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے نرہ نام آدل اشرف ہے جو یہاں پہ ہاسپٹل ہے کافی سارا بڑا ہاسپٹل ہے ہری سنگ کے زمانے سے یہاں پہ یہ ہاسپٹل بنا ہے اور اس میں فیسلٹی جو ہیں وہ پریمری سنٹر میں جو فیسلٹی ہوتی ہے وہی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہے اینٹی ہونا چاہیے ریڈ پال جس ہونا چاہیے کافی ساری سرجن ہونا چاہیے وہ بھی آویلیبل نہیں ہے جس حوالے سے ہم نظر دالتے ہیں پاپور کے سبڈسٹک ہاسپٹل کی طرف وہاں پر جو فیسلٹیز ہیں وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں جبکہ یہ ایک مین تقریباً ایک سو چھے ویلیجز ایک سو چھے ویلیجز وہ جنگل سے آتے ہیں ان کو یہاں سے سپٹ ہو کر سرنگر ہاسپٹل میں کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں پریشان ہی ہیں تاکہ ہم نے بار بار ایڈمیسٹریشن کو بھی کہا اس کی طرف دھیان دے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم ایڈمیسٹریشن سے پھر ایک بار گزارش کرتے ہیں یہاں پر جو یہ ہاسپٹل کا جو سٹریکچر ہے جو یہاں پر ڈاکٹرز ہونے چاہے اس کی طرف تھوڑی سے ہی توجہ دی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ ہم نے سامجھ لینا چاہے کہ یہ سبڈسٹک ہاسپٹل ہے یہ دسٹک ہاسپٹل نہیں ہے سبڈسٹک ہاسپٹل ہے جتنے بھی آپ کو چاہے سٹریکھنٹھ ہونے چاہے ڈاکٹرز کیا ہے پیرامیٹ کا سٹریکھنٹھ کیا اترسٹرپ ممبر سے یا کتنے آپ کو مشنیز ہونے چاہے وہ آل آرکھن پلیس اس میں کوئی پرولم نہیں ہے ہمارے پاس ڈاکٹرز ساہب آنے وہ جانتھرٹی ڈاکٹرز آرکھن پلیس بٹ یہ ہے کہ ایڈا بڑا ہے اور پہاڑی آرکھنے لوگوں میں زیادہ پریشنی آتے ہیں لوگوں کا رشتہ آتا ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے ہمارے آنوے آل جی ساہب آگے تھے تو پہاں پہ ہم نے ایک ریپرزنٹرشن کے لیان سے ایک انڈیس سامنٹ کہتا ہے کہ ہمارا اس ہاسپٹل کو ہم نے آرگومنٹرشن کی ضرورت ہے یا اس کو اپلیٹ کردے اس کو ڈسک ہاسپٹل بنا دے تو وہ بڑی جنیون دیمار ہے لوگوں کی تو ہم نے بھی کوشش کی اس کو ٹائملی پروڈیوز کر کے اس کا ایک رپورٹ ہم بنا دے اور اکارڈنی جو ہمارے بیام اس سامنٹرشن کے انڈر جو ٹیم ہے سبسکتورٹی سی امو آپس کے انڈر پروڑوں میں بیٹھتے ہیں ان کے انڈر اپکے اتاہر انڈر ایک ڈیٹیلی رپورٹ کو بھی دیا تو دیرکٹر پھلے سیس کشوئی کہ اس میں دونوں چیزیں کہ اگر ہمیں کیسے ہم سٹارسن کو بڑھاتے ہیں کیسے جو مشنیز ہمیں چاہے ہو بیٹھن کو ان پلیس رہے ہیں جیسے آج میں میں دیکھا ہوگا کہ این ٹی ہمارے پاس نہیں ہے درموٹالجس ہمارے پاس سپیچلس رہے ہیں ان کی شخص زورت ہے ہم یا ہم رات کو ہمارے ہم پر دو ڈاکٹر رہتے ہیں کہ میرا مان ہے اپنیس تین ڈاکٹر جات کو بیٹھنے چاہے تو ایسی صورت میں ہمیں کوشش ہمارے یہ رہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں یکیمیاں ہیں دور رہیں بیٹھ اس میں تھوڑا تائم لائے گا گورنمنٹ کی آج ریارٹی ہے رہتی ہیں کہ ہم 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 سٹارسن کو کیسے فروڑ کریں بکاس کوئیوٹ کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں نئی نئی چیزیں ایسے آئے کہ جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ مزید کچھ چیلنجز ہمیں آرہے ہمارے ہماری جو بیسٹی کرکوئیرمنٹ سے ایسے سٹاپ کے لحاظ سے اور ہمیں جو باکی مشیر ہونے چاہے ہمیں ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں سیکشن ہو کے سبسکرنٹ کی ریکیوٹ ہو گئے ہماری جو زورویریاں تھے جو ہمیں کی بہت سے